بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز جیسے جیسے کرونا وائرسز کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ویورز اس کی نئے نئی علامات سامنے آتی جا رہی ہیں ویورز جدید تحقیق کے مطابق نئے کرونا وائرس کی دو نئی ممکنہ علامات سامنے آ گئی ہیں ویورز طبی مائرین نے کہا ہے کہ سونے کی حص ختم ہو جانا نئے نوول کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کوویڈ نائنٹین کی ایک علامت ہو سکتی ہے یہ دعویٰ برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے رائیل کالیج آف سرجنز آف انگلینڈ کی تحقیق میں کہا گیا کہ سونے کی حصے محرومی کو پہلے ہی وائرسز سے جوڑا جاتا ہے کیونکہ ایسے چالیس فیصد کیسز کسی وائرل انفیکشن کے بعد رپورٹ ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق متعدد ممالک میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے ڈیٹا میں اضافے سے یہ ٹھوس اشارہ ملتا ہے کہ بیشتر مریضوں کو اس مرض کے علامات کے دوران سونے کی حصے محرومی کا سامنا بھی ہوتا ہے در حقیقت بیشتر اوقات تو یہ سب سے پہلے نمودار ہونے والی علامات ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں ابھی کہا جاتا ہے کہ بخار سب سے پہلے اور عام ترین علامت ہے شواہد میں مزید بتایا گیا کہ سونے کے ساتھ ساتھ چکھنے کی حصے محرومی بھی ایسے افراد میں نظر آئی جن میں کوویڈ نائنٹین کی دیگر علامات نظر نہیں آئی مگر وائرس کی تشخیص ہوئی تو ویورز ان دو نئی علامات میں جو دو یہ ظاہر ہوئی ہیں ان میں سونہ اور چکھنا ویورز ان دونوں کی صلاحیت اگر محروم ہو جائے تو سمجھ آ جائے کہ آپ کو کوویڈ نائنٹین ہو گیا ہے یا کوویڈ نائنٹین کی علامات آپ میں آ چکی ہیں موقعین نے تجویز دی ہے کہ سونگنے اور چکنے کی حصے محرومی کو بھی کوویڈ نائنٹین کی سکریننگ کے علامت والی فہرس کا حصہ بنایا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسائل نظام تنفس کی دیگر علامات نمودار ہوئے بغیر ہی سامنے آ جائیں تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ اس طرح کے کیسز ایران امریکہ فرانس اور شمالی اٹلے میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں موقعین کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے چالیس سال سے کم عمر چار مریضوں کا معاینہ کیا جن میں دیگر علامات تو نظر نہیں آئی مگر اچانک سونے کی حصے محروم ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خیال میں یہ مریض خاموشی سے اس وائرس کو پھلانے کا باعث بنتے ہیں یقینی سی بات ہے کہ جب کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کسی کوویڈ نائنٹین یا اس طرح کے مرض کا شکار ہے اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ لوگوں میں کرونا پھلانے کا باعث بن رہا ہے تو ویورز آپ بھی اگر یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو آگے ضرور پہنچائیے گا اسی طرح ویورز جرمن کے بون یونیورسٹی ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کوویڈ نائنٹین کے سو سے زائد مریضوں کے انٹرویو کیے ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ ستر فیصد کے قریب کو سونگنے اور چکنے کی حصے کئی روز پہلے ہی محرومی کا سامنا ہو چکا ہے تو ویورز ابھی تک کوویڈ نائنٹین میں جو کوویڈ نائنٹین کو چیک کرنے کی فیسلیٹیز یا چیک کرنے کا آلہ کہا جائے یا چیک کرنے کا پیمانہ کہا جائے تو اس میں سب سے پہلی جو علامات آ رہی ہیں وہ سونگنے اور چکنے کی حصے محرومی ہیں تو ویورز آپ بھی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان تک بھی یہ مسئلہ تو نہیں ہے اگر ان میں بھی سونگنے اور چکنے کی صلاحیت سے محرومی آ گئی ہے تو انہیں فوری طور پر کہیں کہ آپ آئیسولیٹ ہو جائیں اور اس کو جتنا جلدی جلدی چیک کرا سکتے ہیں چیک کریں کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ لوگ ہوں جو خاموشی سے کرونا پھلانے کا باعث بن رہے ہوں ویورز جرمن ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے موقعین نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ڈائبر سے بو تک محسوس ہی نہیں ہوئی دیگر افراد شیمپو کو سونگنے میں ناکام رہے جبکہ کھانے کا ذائقہ ختم ہو گیا ویورز ہماری مشرقی ماں عام طور پر ڈائبر روز چینج کرتی ہی رہتی ہیں تو ویورز اگر ڈائبر چینج کرتے ہوئے بھی یہ بو محسوس نہ ہو تو سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے ویورز بہت سی عوام یہ کہنے سے کاسر ہے کہ یہ مسائل ان مریضوں میں کب سامنے آئے مگر انہوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ یہ علامات انفیکشن کے بشتر شکار افراد میں نظر آتی ہیں برطانوی تحقیق میں کہا گیا کہ اگر اچانک لوگ سونگنے یا چکنے کی حصے محروم ہو جائیں مگر دیگر علامات نظر نہ آئیں تو ان کے سات دن کے لیے خود کو آئیسولیٹ کر لینا چاہیے تاکہ دیگر افراد اس وائرس سے بچ سکیں خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ تعداد آٹھ سو ترہتر کے قریب تک پہنچ گئی ہے تئیس مارچ کی دوپہر تک دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ ترتالیس ہزار تک جا پہنچی تھی اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر پندرہ ہزار تین سو آٹھ تک جا پہنچی تھی تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند نہ بھی آئے تو ویورز قومی یا اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر اس ویڈیو پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ویورز بہت سے لوگوں میں یہ اگاہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ کرونا وائرس کی امتدائی علامات کیا ہوتی ہیں اور یہ جدید تبی تحقیق ہے جدید تحقیق میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگر سونگنے اور چکنے کی حصے میں فرق آ گیا ہے یعنی آپ سونگنے اور چکنے کی حصے محروم ہو گئے ہیں تو یہ کوویڈ نائنٹین کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں ویورز اس ویڈیو پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اب آپ کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کیونکہ ویورز یہی واحد حال ہے کہ ہم اس بیماری کا حال آپ خود سے کریں اگر ہم خود نہیں کریں گے تو ویورز کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا یہ ایک جنگ ہے اور یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے ویورز آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل شان ہیلتی ٹپس ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لیجے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ہیلت سے جڑی مزید معلوماتی ویڈیوز بلا ناغا مصول ہو سکیں ویورز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ